بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیزرٹ کہہ دے یا کسٹڈ کہہ دے جو بہت مزے کا بنتا ہے اور جو سب کا پسند ہوتا ہے گر میں سب سے پہلے میں نے بنایا تھا پیچ کا جوس شیک نہیں بنایا تھا جوس بنایا تھا وہ بھی سپرائٹ کے ساتھ یا سیون اپ کے ساتھ یا سوڑا جو بھی آپ کو پسند ہو چینی لی ہے چین سے سات ٹیبل سپون بھر کے کالا نمک لیا ہے اور ساتھ میں کالی مرچ لی ہے آدھا ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون کالی مرچ اور یہ پیچ ہے یہ فریز کیا ہوئے ہیں لیکن غلطی سے میں نے فریز کیا تھا آپ لوگ پہلے کاٹ کے پھر فریز کر لیں اور یہ ہے برف تقریباً ایک گلاس یا ایک کپ بھر کے اور جو بھی آپ لینا چاہے سپرائٹ لے لے سیون اف لے لے یا سوڑا لے لے جو بھی آپ کو پسند ہو اور یہ ہے پودینے کے پتے جو میرے اپنے گھر میں توڑا سا پودینہ ہے یہ لیمو کا رس اور یہ بیچاری ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی چلو میرا کام چلتا رہے گا چینی چین چمچ پودینہ کالی مرچ اور کالا نمک اور یہ فریز کیا ہوئے تھے یہ پیچ تو پہلے اس کو میں نے تھوڑا سا کونڈی والے جو ڈنڈا ہوتا ہے اسے کوٹ لیا تو اس کے پانی میں دو سے تین منٹ کے لیے رکھا پاچھل کے تو اس کے اتر گئے لیکن تیب فریز اس کو کٹنا مشکل تھا تو پہلے اس کو تھوڑا سا کوٹ لیا ڈنڈے سے مارا بیچاروں کو اچھی طرح اچھا خاصا لیکن شاپر میں ڈالے میں نے شاپر میں نہیں ڈالیا تھا جو بہت زیادہ غلطی کی تھی سارے چینٹے اڑ رہے تھے اور پھر چونٹی آتی ہے تو اس سے بہتر شاپر میں ڈال لیں اور بیسٹ کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو پیچ کو چھیل کے کھاٹ کے فریز کر لیں اب پیچ ڈال دیا سارے نمک مسالہ مرچ وغیرہ سارا کچھ ڈال دیا پودینے سامیت اور ساتھ میں برف ڈال دیا اور تھوڑا سا سپرائٹ اب اس کو ہم جوسر کے بلینڈر یا جوسر جو بھی ہوتا ہے اس پہ لگا کے مشین کے اوپر اس کو بلینڈ کر لیں گے میٹا اپنے حساب سے لوگوں نے ڈالنا ہے ہم تھوڑا کم میٹا یوز کرتے ہیں اور جس کو زیادہ پسند ہوتا ہے اس کے لئے توڑا زیادہ ڈال لیتے ہیں الک سے لیکن اگر کم ہی ہو تو اچھا لگتا ہے اب یہ بلینڈر چل نہیں رہا تھا اس وجہ سے کہ اس میں برف زیادہ تھی اور وہ پیچ بھی فریز کیا ہوا تھا ڈی فراسو ہوا نہیں وہ فریز کیا ہوا اچھا لگتا ہے تاکہ وہ سلیشی سا بن دے تو میں نے اوپر سے دوبارہ سپرائٹ ڈال دیا تاکہ اچھی طرح مشین چل کے اور یہ بلینڈ ہو جائے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں بہت مزے کا لگتا ہے بہت اچھا بنتا ہے بچوں بڑوں کا سب کا پسندیدہ ہے اور گرمیوں میں ٹنڈی ٹنڈی چیزیں ہی اچھی لگتے ہیں تو اس سے بہتر ہے اگر جس کو شیک نہیں پسند اس کے لئے اس طرح بنا دیں تو کولڈرنگ کا مزہ بھی لیں گے اور ساتھ میں پیچ کا مزہ بھی تو جب ٹرائے کریں بنائیں تو پھر مجھے بتا دیں کہ کس طرح بناتا اور اب اس کو جس کا جو گلاس ہے گرمی اسی میں اس کے لئے برکے دے دیں گے آج کل تو سب کے نام لکھے ہوتے ہیں یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے اور اگر لیمو زیادہ پسند ہے تو ڈال دے ہم تھوڑا لیمو زیادہ ڈالتے ہیں تو میں نے تھوڑا زیادہ لیمو ڈال لیا تھا اوپر سے لیمو ڈال دے اگر کم لگے کالا نمک کم لگے تو اوپر سے ہلکا سا سپرنکل کرے وہ کافی ہوتا ہے جتنا پودی نہ تھا وہ میں نے اس جوس میں ڈال لیا تھا بزار سے میں لائی نہیں ہوں اور گرمی چھوٹا سا پودہ تھا اس کے بچارے کے پتے ختم ہو گئے اب آئندہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تو شربت کو ٹرائے کریں پھر مجھے بتا دیں اب میں بنا رہی ہوں جٹ پٹ بندی آلو بندی یہ جو کھڑائی میں آپ کو آئل نظر آ رہے اس سے پہلے میں نے بیٹی کے لئے فرائز بنا دیئے اور اب اس ہی آئل میں میں نے دوبارہ ایک آلو درمیانے سائز کا یا بڑے سائز کا جتنا آپ کو ضرورت ہو اس حساب سے کٹ لیں جس طرح بندیا کٹی ہوئی ہے اس حساب سے آپ لوگوں نے آلو بھی اس شپ میں کٹنا ہے تو میں نے بندیا گول کٹی تھی تو آلو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا گول کٹ لیا جب آلو فرائی ہو گیا تو اوپر سے میں نے بندی ڈال دی اور ہلکی آنچ پہ نہیں تیز آنچ پہ اس کو پکانا ہے اس لئے بندی کو جتنا تیز آنچ پہ پکائیں گے اتنی اچھی اور پیاری سی بنی گی جتنا ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اتنی بندی پانی چھوڑیں گے اور اس سے لیس بنے گا تو بندیوں کا مزہ ہو نہیں آتا اور یہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ تو نہیں پندرہ منٹ لگتے ہیں میرے حساب سے تو آٹھ دس منٹ لگنے چاہیے لیکن اس میں آلو تھے تو ٹائم زیادہ لگا تو سب سے پہلے میں نے آلو فرائی کیا پھر بندی ڈال دیا اور آنچ کو اچھا خاصہ تیز کیا اوپر سے نمک ڈال دیا زیرہ ڈال دیں گے یہ لیوئی زیرہ ڈال دیا اور کٹھا ہوا دنیا ڈال دیں گے اور کچھ نہیں ڈالنا مرچیں اپنے حساب سے ہم مرچ کم کھاتے ہیں جو بندہ گر میں مرچ کھاتے ہیں اس کے لئے الک سے ہم تل کے دے دیتے ہیں اور یہ ایک ادت چھوٹے سائز کا پیاز اور ایک ادت ٹماٹر اور ایک ادت کچھی مرچ جو ہمارے اپنے گھر کے ہیں میں گھاؤں سے لائی ہوں بہت مزے کے مرچے ہیں لیکن پھر بھی ہم سالن میں کھم ڈالتے ہیں اور اس کو مکس کریں جلدی جلدی ہاتھ چلانا اس لئے کہ ایک تو آلو نیچے بیٹھ جاتا ہے دوسرا یہ اوپر سے پانی چھوڑنے لگتا ہے اور یہ تقریباً پندرہ منٹ میں آلو سمیت تیار ہو گئے ہماری بھنڈیا اور یہ اب جس کو مرچے پسند دے ان لوگوں کے لئے مرچے تلی اس کے اوپر جب مرچے تلے درمیان سے کٹنے کے بعد تو اس کے اوپر ہلکا سا نمک ڈال دے اگر کسی کو مسالہ بھرا ہوا پسند دے تو وہ ڈال دے لیکن ہمارے ہاں کم ہی کائے جاتا ہے اس کو تل کے نمک ڈال کے اور کھانے کے ساتھ رکھ دیتی ہو پھر یہ دو پہر اور صبح تک بھی چل جاتی ہے اور یہ ہے ہمارا رات کا کانا اس لیے کہ ہم گھر میں صرف دو ہی بندے تھے کانا چار لوگوں کے لئے بن جاتا لیکن دو لوگ کہیں میں ہم چلے گئے گیسٹ کے طور پر تو ہم دو ہی بندے تھے تو بس دو بندوں کے لئے اتنا کھانا کافی ہے اور مرچوں کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا پھر اس کو سائٹ پہ رکھ دیا یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے آپ لوگ بھی ٹرائی کریے بندیا اور یہ میں بنا رہی ہوں میرے مہمان آ رہے تھے آنے کا تھا مہمانوں کے آنے کا تھا تو اس کے لئے میں نے سوچا چلو میں پہلے سے پیاس ٹاماتر ہری مرچ اور لحسن ادرک کا پیسٹ یا چوپر میں چھوپ کر کے اس کو تیار کر کے ڈبیو میں بھر کے یا شاپروں میں بند کر کے رکھ لوں گی تو اس کو تو میں نے چوپ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اب میں بنا رہی ہوں کیا کہتے ہیں اس کو وارٹر میلن کا شربت چینی ڈال دی پودینہ ڈال دیا کالا نمک ڈال دیا تھوڑا سا کالی مرچ ڈال دی اور یہ صرف میرے ہزبنڈ کو اور مجھے پسندے گھر میں باقی بچے بلکل نہیں پیتے یہ کیا چیز آپ لوگ پی رہے ہو لیکن ہوتا بڑے مزے کا ہے اور بڑے ٹنڈا اور اچھا لگتا ہے اور جب گرمی لگی ہو میٹا اور کالا نمک اپنے حساب سے ڈال دے اس کو اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد یہ سلشی میں آ گیا اور بہت مزے کا لگتا ہے مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے آپ لوگ بھی بنائے جب اچھی خاصی گرمی لگی ہوئی ہو تو بنا کے پیئے بہت مزے کا لگے گا ٹنڈک میں جتنا تربوس ٹنڈا ہوتا ہے اتنا یہ بھی ٹنڈا ہوتا ہے اس میں تو پھر بھی کالا نمک وغیرہ ڈال کے ٹیسٹ دوبالا ہو جاتا ہے اور اب میں بنا رہی ہوں چنے کا دال تو یہ جو میں نے چوک کی ہوئے ٹماٹر تھے پیاس تھے اسی سے میں نے لے لیا ہے باقی رکھ کے فریج میں رکھ لیا ہے اور یہ ہے مسالہ کری مسالہ زیرہ دھنیا اور نمک بس دال میں اتنے ہی مسالے لگتے ہیں لیکن یہ کری مسالہ بہت مزے کا ہے اور یہ ہے دال چنہ ایک کپ جو بوائل ہونے کے بعد اچھا خاصا زیادہ ہو گیا ہے اب ایک دیکچی میں آئل ڈال دیا اس میں پیاس ڈال دیا چوپ کیا ہوا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہو کام زیادہ ہو تو اسی طرح سنڈے کو میں اکثر کر لیتی ہوں سنڈے کو میں پیاس ٹماٹر چوپر میں ڈال کے چوپ کر کے فریزر میں شاپروں میں رکھ لیتی ہوں ویسے تو بندہ ٹائم ٹائم سے کارتا ہے لیکن اگر ٹائم نہ ہو اور کہیں آنا جانا ہو تو بڑی آسانی ہوتی ہے یا مہمانہ چانک آجیں وہ فریز کی ہوئے نکال پانچ سے چیئرمنٹ لگتے ہیں اس کو بننے میں تو بہت جلدی بن جاتا ہے تڑکہ لگانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور کام میں بھی آسانی ہوتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ توڑا بہت اگر ایر ٹائٹ میں رکھنا ہے تو پھر وہ زیادہ جگہ لیتی ہے شاپروں میں بند کر کے جو لاک سسٹم لاک والے ہوتے ہیں اسی میں بند کر کے آفریزر میں رکھ دے کچھ نہیں ہوتا نہ سمیل ہوتی ہے کچھ بھی نہیں اور اسی کو یوز کیا کرے اور یہ لے پیاس پرائی ہو گیا اب میں باتوں میں لگ گئی پیاس پرائی ہو گیا ٹماٹر میرچ ہرہ دنیا اور لیسن ادرکہ پہ تقریباً ایک بڑا پیکٹ میری میری گول لیکن اسی ڈیزارٹ میں یہی لگتے ہیں اب اس کو نیم گرم دودھ میں ڈپ کر کے بول میں رکھ دوں گی اور اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں گے پھر جو میں نے کسٹڈ بنانا کسٹڈ بنایا تھا نارمل کسٹڈ الائچی اور چینی ڈال کے تو یہ تھوڑا گالا تھا تو اس میں میں نے جو دودھ بسکٹوں سے رہ گیا تھا وہ میں نے کسٹڈ میں ڈال دیا تاکہ ہلکا سا نارم ہو جائے لیکن بلکل رنی نہیں بنانا اسی طرح تک بنانا ہے نارمل کسٹڈ بسکٹ نیچے پھر دودھ پھر کسٹڈ پھر گھر کی دودھ کی بلائی اوپر سے جیلی بنانا جیلی بنانا کسٹڈ ہے تو بنانا جیلی یہ ڈالیں گے لیکن اس جیلی کا کلر بہت ہلکا تھا تو اس میں میں نے تھوڑا فوڈ کلر ڈالا ہے اس لیے اتنا مزے کا اور ڈارک ڈارک بنا ہے اتنا بھر بھر کے نہیں ڈالنا بس نارمل سا ہلکا سا ڈالنا ہے اوپر سے ایک سے دو بسکٹ میری بسکٹ کے ڈال دیئے اوپر سے کیرمل کوفی ساس جو ہوتا ہے اور ساتھ میں چوکلیٹ یہ ہر بندے کے پاس آج کل ہوتا ہے آج کل ہر سپر سٹور پہ یہ آویلیبل ہے ہر جگہ ملتا ہے عام دکانوں میں بھی جرنل سٹوروں میں بھی ملتا ہے اس کے چوٹے پہ کٹ کا تو نہیں پتہ لیکن میرے خیال میں اسی سائز کے ہوتے ہیں بہت ٹائم تک چل جاتے ہیں اوپر سے ساس ڈال دی کیرمل کوفی ساس اور ساتھ میں چوکلیٹ ساس اور ساتھ میں ہلکا سا ڈرائی فروڈ ڈال دی اگر کسی کے پاس وہ ڈال دیں تو یہ میری بسکٹ کافی ہوتے اور اس کو خوب ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریج میں نارمل ٹمپریچر پہ ٹنڈا کریں جب کانے کٹائیں ہوں تو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں بہت مزے کا ڈیزرٹ ہوتا ہے جو بچے اور بڑوں سب کا پسندی دائی اور یہ ہے ہمارا کانہ سلات جو بہت مزے کا جو مجھے بہت پسند ہے پرسنری اور یہ ہے شملہ میرچ پیاس ٹماٹر اور ہرہ دنیا اور دو عدد سبز میرچ تیز والی اور یہ پھر سے تلیوی میرچیں اور ساتھ میں چننے کی دال جو بنائی تھی بہت مزے کی بنائی تھی بلکل لائٹ کوئی دیسیگی کوئی بالائی کچھ بھی نہیں ڈالا تب بہت مزے کا بنا تھا تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور میرے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے بنائی اور یہ ہیں ہماری ڈیزرٹ اوپر سے میں نے توڑی سی ٹوٹی فروٹی جو ریٹ کلر کی جیلی ہوتی وہ بھی ڈال دی میری بیٹی کو نہیں پسند تو میں کوشش کرتی ہوں کوئی توڑا کھمی ڈال دوں پھر اس لیے کہ وہ ناراض ہو کے ایک نکال نکال کے امی ہے آپ کا تو اس سے بہتر ایک کھمی ڈالا کریں اور مجھے پرسنلی بہت پسند دیں بلکل کیک اور آسکریم کی طرح بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور پہر میں میرے ساتھ شیئر کریں اگر ویڈیو پسند آئی لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کوئی کمی بیشی ہوں تو کمنٹس میں بتائیں اگر کچھ بنانا ہو تو بھی بتا دیں اللہ سب کو خوش رکھے اللہ آباد رکھے اللہ سب کا ہمیں ناصر ہو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ